اِن وَعِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کو مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ انیس وان پارہ جاری ہے تیسرا ربو آج انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی اور اسی طور پر آج سورة الشغارہ اختتام کو بھی پہنچے گی اور سورة النمل جو ہے وہ بھی آج اس کا آغاز ہو جائے گا تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین سعادت کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے قاری نومان نائمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد للمرسدین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیه من اجر ان اجری اللہ علی رب العالمین میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے قوم عاد نے رسولوں کی تقذیب کی جب ان سے ان کے ہم قوم بھود نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا عجر تو صرف رب العالمین پر ہے اتبنون بکل نیع آیت تعبثون وتتخذون مصالع لعلکم تخلدون و اذا بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون کیا تم ہر اونچی جگہ پر لہو لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو اور تم اس توقع پر مضبوط مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑتے ہو سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اتعاد کرو واتقوا الَّذی امدکم بما تعلمون امدکم بی انعامی و بنین و جانات و عبعون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو اس نے تمہاری چوپائیوں اور بیٹوں سے مدد کی اور باغوں سے اور چشموں سے بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے انہوں نے کہا ہمارے لئے برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں یہ صرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا سو انہوں نے ہوت کی تقزیب کی تو ہم نے ان کو حلاک کر دیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا اللہ واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين سمود نے رسولوں کی تقزیب کی جب ان سے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے لیے آمانتدار رسول ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے اتترکون فیما ها هنا آمینین فی جاناتین وعیونین وزروعین ونخلین طلعها هضینین و تنحتون من الجبار بیوتا فارهین فاتقوا اللہ وعیون کیا تم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے باغوں میں اور چشموں میں کھیتوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں جن کے خوش نرم ہیں اور تم خوشی سے اتراتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْنِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحِونَ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَدِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآیَتٍ اِذْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ انہوں نے کہا تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا ہوا ہے تم صرف ہماری مثل بشر ہو اگر تم سچوں میں سے ہو تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی لاؤ قَالَ هَذِينَا قَتٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُن شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسْمِسُوئٍ فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کا ہے تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا فَعَقَرُوهَا فَعَصْبَحُونَ آدِمِينَ فَآخَدَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتًا وَمَا كَانَ أَكْثَرٌ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی پس وہ پچتائے سو ان کو عذاب نے پکڑ لیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا كذبت قوم لوط للمرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعوني وما اسألكم عليه من اجر اِنْ اَجْنِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ لوط کی قوم نے رسولوں کی تقذیب کی جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے اَتَأْتُونَ الذَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ هَانْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو قَالُوا لَئِن لَمْ تَانْتَ يَا لُوتُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ انہوں نے کہا اے لوت اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو بستی سے نکال دیا گیا ہے لوت نے کہا میں تمہارے کام کی وجہ سے تم سے سخت ناراض ہوں رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّئِنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مَدَمْ مَرْنَا الْآخَلِينَ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے سو ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی سوا ایک بری عورت کے جو باقی رہنے والوں میں سے تھی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی سو جن لوگوں کو عذاب سے ڈرائیا جا چکا تھا ان پر کیسی بری بارش تھی اِنَّ بِذَلِكَ لَآیَتَا وَمَا كَانَ أَكْتَرٌ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا کذب اصحاب الایكت المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اصحاب الایکا سر سبز جنگل والوں نے رسولوں کی تقذیب کی جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا عجر تو صرف رب العالمین پر ہے اَوْفُ الْكَيْنَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِدِينَ وَزِنُوا بِالْقِصْطَاصِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُن نَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت سرشت کو پیدا کیا ہے انہوں نے کہا تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے وَمَا آتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُمْ نُكَلَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِذَا كُانْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ اور تم صرف ہماری مثل بشر ہو اور بے شک ہم تم کو ضرور جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ لِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الرِّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ شوئب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو سو انہوں نے شوئب کی تقزیب کر دی تو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُمُ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا وَإِنَّ مَوْلَ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمَاظِرِينَ لِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے جس کو الروح الامین جبریل لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب کے اوپر تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں صاف صاف عربی زبان میں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُلِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَجَمِينَ فَقَرْأَهُ عَلَيْهِمَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَتْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْنِمِينَ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی آجمی شخص پر نازل کرتے پھر وہ اس قرآن کو ان کے سامنے پڑتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے اسی طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں ان کے انکار کو داخل کر دیا ہے لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَغُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنَ مَنظَرُونَ وہ اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ان پر اچانک وہ عذاب آئے گا اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ محلت دی جائے گی اَفَبِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اَفَرَعْتَئِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوْ يُوْعَدُونَ مَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوْ يُمَتَّعُونَ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کو کئی سالوں کی محلت دے بھی دیں پھر اس کے بعد ان پر وہی عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرائیا گیا تھا تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کو محلت دی گئی تھی وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَعْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم نے جس بستی کو بھی حلاق کیا اس کے لئے عذاب سے ڈرانے والے بھیجے گئے تھے ان کو یاد کرانے کے لئے اور ہم ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاقِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَقِعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں نازل ہوئے اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے محروم کر دیئے گئے ہیں فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَانْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ رَبِينَ وَقْبِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُعْمِنِينَ سو اے مخاطب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيعٌ مِن مَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّنْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیے میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں اور بہت غالب اور بے حد رحم کرنے والے پر توقل کیجئے الَّذِي يَرَاقَحِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ بِالسَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو بے شک وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاقِ الْأَثِيمِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ کیا میں تمہیں ان کی خبر دوں جن پر شایاتین نازل ہوتے ہیں وہ ہر تحمت باندھنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں وہ سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُمُ الْغَاؤُونَ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ بِي كُلِّ وَادِي يَحِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور شائروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور بے شک وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَمَا تَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا غُلِمُونَ وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ وَلَمُونَ اَلَوْا اَيَّمَا قَلَبِي سوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا اور انہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور ظلم کرنے والے انقریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیم تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُمِينَ هُدَا وَبُشْرَانِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے قاسین یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں یہ ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَعُونَ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنَّكَ لَكُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ الْعَلِيمِ اور بے شک آپ کو بے انتہا حکمت اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے الحمدللہ تلاوت پیش کی گئی ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیاتِ بیانات کی تفہیم کے لیے اور تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین معزز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورة الشعارہ کے بقی آیات کی تلاوت سماعت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے اور گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ سورة الشعارہ میں اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علی مسلم اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے انبیاء علی مسلم کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کے ساتھ انہوں نے عیزہ رسانی کا معاملہ کیا اور اللہ رب العالمین نے ان اقوام کا ذکر کر کے ان کا انجام بھی بیان فرمایا اور پھر خاص طور پر کفار قریش کو اور ان کی روش پر چلنے والے تمام لوگوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش اور اپنے زمانے میں ان تمام لوگوں کے احوال میں مسلسل غور کریں سفر کریں اور سفر کے دوران بھی غور و فکر کریں کہ کہاں کہاں کس کس طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف سے گرفت آئی اور وہ تمام لوگ کے جو اپنے اپنے وقت میں بڑے طاقتور تھے اور انہیں اللہ نے ہر طرح سے سہولتیں عطا فرمائی جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی خاندانی اعتبار سے بھی ہر طرح کی قوتوں سے انہیں لبریس فرمایا لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانیوں پر اتر آئے نافرمان رہے سرکش بنے رہے تو اس کے بعد اپنی تمام تر دولت کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور اللہ رب العالمین کی جب گرفت آئی تو وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئے آج کی تلاوت میں ناظرین جو ہم نے آیات سماعت کی ہیں ان میں بھی کئی اقوام کا ذکر آیا ہے اگر ہم ابتدائی طور پر نظر ڈالیں تو قذبت آدن المرسلین یہ بھی لیکن آج کے تلاوت کے ابتداء ہے جس میں فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے رسولوں کو جھٹایا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کو جھٹایا یہاں پر ایک بات خاص طور پر ناظرین قابل غور ہے اللہ رب العالمین المرسلین فرمایا کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹایا حالانکہ انہوں نے صرف ایک رسول حضرت حود علیہ السلام کو جھٹایا تھا لیکن اللہ نے المرسلین کہہ کر رسولوں کو جھٹلانے کی بات کی ہے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا بھی تمام رسولوں کو جھٹلانے ہی کے حکم میں ہے تو اس لئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا اور اشارہ دے دیا کہ انہوں نے حضرتِ حود کو جھٹلایا لیکن دراصل انہوں نے اس طرح سے تمام رسولوں کی تقزیب کی اور پھر اللہ نے ان تمام باتوں کے بعد پھر مزید آگے اس طرح اشارہ فرمایا کہ حضرتِ حود علیہ السلام نے انہیں کس طرح سے تبلیغ فرمائی اور کس طرح سے انہیں ایک ایک بات کی تمبی فرمائی خاص طور پر قومِ آدھ کا ایک مشغلہ تھا کہ وہ ہر بلند و بالا جگہ پر یا کسی بھی نمائے مقام پر کچھ نہ کچھ وہ تعمیر کیا کرتے تھے انہیں اپنا پیسہ لگانے کا بہت شوق تھا تعمیرات کا بڑا شوق تھا اور یادگار کے طور پر یعنی کہ اس سے انہیں کوئی خاص فائدہ ہو نہ ہو اولاد کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو یہاں رہیں نہ رہیں لیکن انہیں بس اپنی کوئی نہ کوئی ناظرین یادگار تعمیر کرنے کا ایک بڑا شوق تھا تو حضرتِ حود علیہ السلام انہیں تنبی کرتے ہیں کہ کیا تم ہر اوچ مقام پر کوئی نہ کوئی بے فائدہ یادگار بنا لیتے ہو یعنی یہی تمہارا مشغلہ ہے جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے اور محس تعمیرات کر کے اپنے لئے یادگاریں چھوڑتے ہو اور تعمیرات کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے اندر صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا جیسے کہ کچھ ایسی چیزیں بنا لینا جس کا نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ ہو نہ دوسروں کو کوئی فائدہ ہو وَتَتَّخِدُونَ مَسْوَانِعَا اور اپنی رہائش کے لئے بناتے ہو مضبوط محلات لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو گئے ان میں تو ہمیشہ رہنا بھی کوئی چیز نہیں ہے نہ ان اتنے بڑے بڑے مضبوط محلات اور نہ مسلسل ان میں مشغول رہنے کا کوئی فائدہ ہے آج کے دور میں بھی ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک بہت سارا حصہ تعمیرات میں لگا دیتے ہیں یعنی عبادات اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کریں تو شاید عبادات اور اطاعت میں ان کا وقت کم سرف ہوا ہوگا تعمیرات میں ان کا ٹائم زیادہ لگا ہوگا تعمیرات کا ایک شوق ہوتا ہے ایک گھر دو تین چار اور پھر ہر ہر گھر کئی کئی کمروں پر کئی کئی جناب رقموں پر مشتمل اور پھر اس پر خوب توجہ دینا ایک ایک چیز کو جناب مینٹین کرنا اس کے اندر انفرادیت لے کر آنا یہ انسان کی دلچسپی ہمیں نظر آتی ہے اگرچہ اسلام میں کوئی اس کی ایسی ممانات نہیں ہے جس کو حرام کا درجہ دیا جائے لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو رہا ہے غافل ہو رہا ہے وہ انہی چیزوں میں اس کی زندگی کا بیشتر وقت صرف ہو رہا ہے تو ہمیں قرآن کی نایتوں میں ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسا محبوب مشغلہ نہیں ہے کوئی ایسا پسندید عمل نہیں ہے کہ انسان اسی میں لگا رہے اور پھر ان کی مزید بھی کچھ ایسے سلوک پر تنبی فرمائی گئی کہ جو سلوک نہیں تھا بلکہ دراصل بدسلوکی تھی کہ ویدہ بتوشتم بتوشتم جببارین جب تم گرفت کرتے ہو تو ظلم ڈھاتے ہو یہ ظلم بھی بہت زیادہ کرتے تھے ایک طرف تعمیراتی کاموں میں دلچسپی تو دوسری طرف لوگوں پر قہر بن کر برسنا اور لوگوں پر ظلم کرنا کسی کی معمولی غلطی پر بھی اس کی خوب گرفت کرنا اور شاید کہ دولت کے آنے کے بعد یا کچھ منصب آنے کے بعد انسان کی کچھ ایسی طبیعت بھی بن جاتی ہے کہ وہ پھر اپنے سے ماتحت افراد پر یا اپنے سے بہت کم تر لوگوں پر بہت زیادہ برسنے کی اس کی طبیعت بن جاتی ہے تو یہی کچھ اسی طرح کا انتزاج تھا قوم آدم ہیں حضرت اہود انہیں ایک ایک بات پر تنبی کر رہے ہیں لیکن وہ ہیں کہ وہ مسلسل مخالف ہو گئے ہیں کہتے ہیں آپ نصیت کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جی ہمارے لئے برابر ہے کہ آپ ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں یہ تو ہمارے گزشتہ لوگوں سے شوق ہمارا چلا آ رہا ہے ہم اسی طرح بڑے بڑے مکان بناتے رہیں گے یہ ان لوگوں کا جواب ہے اللہ کے نبی انہیں اصل کاموں کے طرف توجہ دل آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بس انہی کاموں میں لگے رہیں گے ہمارا کام تعمیرات کرنا ہے یادگارے بنانا ہے جگہ جگہ اپنے نام کے ہم نے تختی لگانی ہے لگے کہ کوئی گزرے تو ہمیں یاد کرے کہ ہم یہاں پہ رہ چکے ہیں ہم یہاں سے گزرے ہیں یعنی ہر ہر شہر میں ہمارا کوئی نہ کوئی علاقہ یا گھر پایا جائے ہر علاقے میں ہماری کوئی یادگار ہو یہ بھی لوگوں میں اس طرح کے شوق ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ زیادہ سے زیادہ زمین پر انویسٹ کرتے ہیں لیکن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اس کی فکر کم رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے اسی طرف توجہ دلائی پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم قوم سمود کا ذکر ہے انہوں نے بھی جھڑ لائیا حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جو خاص دلچسپی تھی وہ پہاڑوں میں مکانات بنانے کی پہاڑوں کو تراشنا اس میں راستے بنانا اور بڑے بڑے خوبصورت مکان یہ ان کی دلچسپی کا سامان تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اس پر تنبیہات فرمائی ہیں لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں تو پھر ہم مانیں حضرت صالح علیہ السلام نے پھر انہیں ایک اونٹنی کا موجزہ دکھایا اور ایک روایت کے مطابق کہ یہ موجزہ ان کا ہی مطالبہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالیں وہ اونٹنی ہمارے سامنے نکلے اور اس کرنگت کی ہو اور پھر اس اس طرح سے ایک بچہ جنے تو ہم ایمان لائیں گے یعنی کفار کا ایک اپنا مزاج ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں تو ایسے شرطیں لگاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کا ایمان جیسے دین کی ضرورت ہے حالانکہ اللہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے کل کی نشست میں بھی اللہ بے نیاز ہے اس کا دین بے نیاز ہے اللہ کے پیغمبر بے نیاز ہے لیکن ان کے اپنے بھلائی کی بات ہو رہی ہے مگر شرطیں ایسے لگا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبیوں کو ان کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے اور یہ شرط ہے لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جب اس اونٹنی کا موجزہ انہیں دکھا دیا پہاڑ ایک شق ہوا اور ایک اونٹنی نکل آئی اللہ کی طرف سے ایک موجزہ تھا جس کو ناقت اللہ و سقیہ بھی قرآن نے کہا ہے یہاں پر بھی اس ناقہ کا آج کی تلاوت میں ذکر آیا کہ حضرت صالح کہتے ہیں ایک دن اس کے پینے کی باری ہے ایک دن یہ پانی پیے گی کونے سے ایک کونہ تھا جہاں پہ ساری قوم پانی بھرتی تھی ایک دن فرمایا کہ اس کی باری ہے اور ایک دن ساری قوم کی باری ہے اور وہ لوگ بس زیادہ نہیں چل پائے ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کو کوئی چھوے گا نہیں اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا مگر وہ لوگ زیادہ برداشت نہ کر پائے اور اس کو نقصان پہنچایا اس کے پاؤں کے نچلے حصے کو کارڈ دیا اور بالاخر پھر ان پر عذاب آگئے اور وہ قوم تباہ ہو گئی تو موجزہ طلب کرنا یہ دراصل ان کی سمجھ لیں کہ تباہی کا آغاز تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے مقابلے پر اتر آئے چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو یہاں تو وہ آجزی وہ انکسار چاہیے جو اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائے کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے سچ کہا ہے یہاں پر وہ تصدیق کا جذبہ چاہیے کہ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالی دیکھئے کہ کیسی بلندی آتا فرماتا ہے لیکن یہ بالکل برقس ہے معاملہ جن اقوام کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں پھر اس کے بعد قومی لوت کا ذکر ہے ان کی بدعمالیوں پر حضرت اللوت تم بھی کر رہے ہیں مگر انہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں ہم جیسے چل رہے ہیں ہمیں چلنے دیا جائے ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو کوئی منع کرنے والا نہ ہو تو بس ہم جس طرح چاہ رہے ہیں اور دوسرا مزاج ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی روکے تو ہم اسے روکیں گے یعنی حتیٰ کہ دھمکیاں تک انہوں نے دیئے نبیوں کو جو قرآن نے بتائی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں ورنہ پھر ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے ہم آپ کو سنگسار کریں گے پتھر ماریں گے لوت علیہ السلام سے کہتے ہیں لائل لم تنتہی علوتو اے لوت اگر آپ باز نہیں آئے لتکونن من المخرجین تو آپ کو یہاں سے نکال دیں گے یعنی بجائے اس کے کہ آجزی کریں آپ کے بھلائی کی بات ہو رہی ہے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ ہو تو پھر اسی طرح دھمکیوں پر اتر آتے ہیں اور یہ ہر زمانے میں اس مزاج کے لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح سے پھر اپنے آپ کو چلاتے ہیں اپنا وقت گزارتے ہیں اور ان کے بات ظاہر ہے کہ دلیل نہیں ہوتی اور بلاخر پھر تباہی کی طرف وہ جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے گرفت ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر حضرت شعب علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کا ذکر ہے قرآن نے حضرت شعب کی قوم کا ذکر بعض جگہوں پر قوم مدین کے طور پر کیا ہے ہم نے مدین کی طرف حضرت شعب کو بھیجا لیکن یہاں جو آج ناظرین تلاوت کیا گیا وہ اس میں اصحاب الایکہ فرمایا تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین ایک ہی قوم ہیں بعض نے فرمایا کہ الگ الگ قومیں ہیں لیکن اتنی قریب قریب رہتی تھی تو حضرت شعب ہی کو دونوں کی طرف بھیجا گیا دونوں قوم میں تجارت پیشا دی اور عام طور پر تجارت پیشا لوگوں میں ایک چیز جو در آتی ہے وہ ناب طول میں کمی ہے حضرت شعب نے زیادہ در اسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تجارت کرو تو دیانت داری سے کرو پرانسپیرنسی کے ساتھ کرو لیکن یہ لوگ بھارا ناب طول میں کمی کرتے تھے زیادہ منافع کے چکر میں کم طول کر اور پھر زیادہ پیسے بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے بظاہر یہ ایک خرابی ہے لیکن اس میں ہر دور کی اس خرابی کی طرف اشارہ ہے کہ جو بزنس میں آ جائے مال کمانے میں کوئی بھی خرابی آ جائے حضرت شعب نے گویا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا اور ہمیں اللہ نے یہ آیتیں بیان کر کے ہمیں بھی ان خرابیوں سے بچنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی آج کا کوئی تاجر اگر کہے کہ نہیں جی میں تو ناب طول کا معاملہ ہی نہیں ہے میرا تو آن لائن بزنس ہے اس میں ناب طول کا مسئلہ نہیں لیکن اس آن لائن میں جو آپ درمیان میں اگر کچھ ایسی گڑڑ کر رہے ہیں تو وہ تمام کی تمام اسی پر قیاس کرتے رہی ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی جب روک رہے ہیں تو پھر ہر اس بات سے رکنا ہے جس کی وجہ سے مال حلال سے حرام کی طرف چلا جاتا ہے اور جب لقمہ حرام جسم میں جاتا ہے آقا دو عالم کا یہ ارشاد یاد رکھے گا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس جسم نے لقمہ حرام سے پرورش پائی تو یہ تمام آیات میں ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے اور سورة الشوارہ کے اختتام پر جب ہم ناظرین آج کی تلاوت میں پہنچے ہیں تو اس میں اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے جو روح الامین لے کر اترے ہیں اور کہاں لے کر اترے اے محبوب آپ کے قلب انور پر یعنی پہاڑوں پہ یہ کلام پیش کیا گیا زمین پہ آسمانوں پہ سب نے معذرت کر لی واحد ایک چیز ایسی جس نے اس امانت کو اٹھایا قلب پاک محمد مصطفیٰ ہے آپ کے قلب مبارک پر ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ آقا دو عالم نے قرآن کے سارے بوجھ کو اٹھا لیا اور امت کے لئے آسان فرما دیا آج امت میں لوگ حفظ کر لیتے ہیں آقا دو عالم کا صدقہ ہے آقا دو عالم کی برکت ہے اور اس میں ناظرین نے آگے چل کر حضور علیہ السلام کے اور بھی مقامات و مراتب بتائے گئے ہیں اور الشوارہ کا بھی اس میں ذکر ہے اور آج کی تلاوت میں سورت النمل کی بھی کچھ آیات پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سورت الشوارہ کی اختتامی چند باتوں کا اور سورت النمل کا جو اب آج آغاز ہو چکا ہے لیکن اس کا تعارف اور اس کی آیات کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم شامل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام آیات بینات کا فہم اور ان کا نور عطا فرمائے نور ایمان عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جامع الفاظ میں مختصر وقت میں تفسیر بیان فرمائی اللہ تعالی ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے اور قرآن کا فیضان عطا فرمائے اللہ تعالی یار و آئی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد رئیس احمد کی اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر و آئی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام ملس نہ ہو جائے موسیقی